اسلام علیکم دوستو کیسو آپ میں ہوں اسی ونساری ویلکم ٹو مائی چینل کی رن فیشنی دوستو آج ہم آپ کو جو ڈریز بنانے سکھا رہے ہیں یہ شرٹ کے اوپر پہننے والا ٹوپ ہے اس کی کٹنگ اور اسٹیچنگ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں یہ ڈریز میڈیم اسمال اور لارڈ سائز میں دستیاب بھی ہے اگر آپ کو تیار چاہیے تو ہم اس ڈریز کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے دولاب نام کا فیس بک پیج ہے آپ وہاں سے جا کے تیار پرچیس کر سکتے ہیں چلو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو چینل کو سسکرائب کرنا مات بھولیے گا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی یہ ہم نے دو پیس لیے میں دوستو اس کی ہم نے جو لمبائی لیوی ہے یہ لمبائی ہم نے اس کی لیے ٹی نیچ کی اور یہ آئے گا نائن نیچ کا تیار دوستو یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ بوٹی سائز لیے اس کا یہ دس نیچ کی بوٹی لیے بیگ کی ہم نے دونوں فرن اور بیگ دس نیچ کے کاٹے ہیں اور فرن کی جو لمبائی آئے گی وہ آئے گی بیگ سے تقریبا ایک نیچ کم یعنی کہ ساڑھے سات نیچ کے آئے گی یہ آپ نے ساڑھے سات نیچ پہ فرن کا نشان لگا دیا بیگ ہمارا دہ نیچ کا بڑھا آئے گا یہ ہم بنا رہے میڈیم سائز اس پہ ہم ایک لگیر کھیج دیں گے یہ جو ہمارا اوپر سے آئے گا یہ آئے گا ہمارا دس نیچ کا ٹوٹل ساڑھے دس نیچ کا تو ہم اس کو رکھیں گے چھے پونے چھے نیچ پہ رکھیں گے ہم اس کو ٹھیک ہے اور ہمارا یہ میڈیم سائز ہے پہلے تو ہم اس کو ڈھائی نیچ پہ کرائیں گے فرنڈ والا بیس بیگ والا بھی اسی طریقے سے ہوگا ہم اس کا جو میڈیم سائز ہے یعنی کہ بیس نیچ کا چیسٹ تو ہم نے دیس نیچ پہ نشان لگا دیا اور نویس پہ یہاں نشان لگا دیا یہ تو ہو گیا ہمارا فٹنگ سائز کا نشان ڈھائی نشان لگا رہا ہوں اب آپ نے جو یہ پانچ نشان لگایا تھا ڈھائی نشان لگایا تھا یہاں سے آپ نے اس کو گول گھومانا ہے تو یہ ہمارا یہ فرنڈ ہو گیا اب اسی طریقے پہ آپ نے بیک کو کرنا ہے پہلے میں فرنڈ کی گٹنگ کرتا ہوں پھر میں بیک کی گٹنگ بھی کرو کر کے دکھاؤں گا ہم نے یہ فرنڈ گٹنگ کر لی اب بیک کے اوپر بھی ہم نے اسی طریقے سے پہلے چینج کا یہاں پہ نشان لگانا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو یہاں پہ لگے ملانا ہے تو یہ ہمارے آگی بچھے کے بوٹی بن گا ہے آپ پٹے بنانے کا طریقہ آپ سیکھ لیں اور میں صرف لگانے کا طریقہ سیکھا ہوں گا آپ لوگوں کو باقی نیچے کا اور یہ بہت ہی احسان ہے یہ میں چیز جو ہے ہم وہ سیکھا رہے ہیں آپ کو ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہو جائے یہ میں نے ایک فالدو کبڑا پہلے سے پہلے سکر کے رکھا ہوا ہے اس کو ہم نے فرنڈ کو رکھنا ہے اور تقریباً آپ اس پٹے کو لے لیں ساڑھے چاہر انچ پانچ انچ پانچ انچ لے لیتے ہیں پانچ انچ لے لیں ٹھیک ہے اور اس کو اس پر کٹنگ کر لیں یہ ہوگا پلٹی اور اس کے نل جو ہمارے کنڈے ہیں وہ فس جائیں گے کپڑے کے جو ہم بنائیں گے اسی طریقے سے بیک کے ساتھ بھی یہ سین کرنا ہے مگر اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں پٹی بنانے کا طریقہ دوستو یہ ہم نے پٹی کی لمبائی رکھنی ہے پندرہ انچ کی دونوں جو کنڈے ہیں پندرہ انچ کے نکال لیں پندرہ انچ کی لمبائی رکھ دیا ہم نے اب ہم نے اس میں سے ایک پٹے میں آپ کو سکھاتا ہوں بنانے کا طریقہ یہ توٹا لائے گا دو انچ چوڑا تو سینٹر پہلے سے میں نے کریس بٹھائی ہوئے دو انچ یہاں پہ نشان لگایا اور دو انچ یہاں پہ اور دونوں درہ سے اس طریقے سے فول کر لیں گے اس کو یوں فول کریں گے نشان کی حساب سے اور اس طریقے سے فول کر لیں گے اس طریقے سے فول کر لیں گے جو سائٹ پہ بچھا گا اس پہ لگا دیں گے سلائی دوستو یہ دیکھیں یہ ہم نے پٹیاں تیار کر لیا دونوں جو ہمارے آگے پیچھے کنڈے میں پھسیں گی اب ہم آپ کو ٹوپ کے جو نیچے کا حصہ گھیرا ہے وہ بنانا سکھاتے ہیں اس کی کٹنگ سکھاتے ہیں آپ لوگ دوستو یہ دیکھیں ہم نے نیچے گھیرا فران پہ بچھا لیا یہاں سے ایک سٹا ڈھائڈ ہے چھوڑ کے ہم نے اپنا بیگ بچھا لیا ٹھیک ہے اب ہم اگر یہ تو فول ہو جائے گا ہم لگیں گے بیگ کے اوپر ہی نشان تو 9 نش کی جو ہماری کمرٹی اور اس کا گھیرا جو ہم رکھیں گے نیچے سے تو 20 نش کے اوپر ہم یہاں پہ بھی نشان لگا لیتا ہے اور اس کو اس نشان سے ملا جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ نشان سے ملایا اس کے بر میں ایک اسکیل سے لکیر بھی کھش لیتا ہوں تھوڑا باز ہے نظر آجائے پھر اس کو ان کر لیں کٹیں ان دونوں کو تھوڑا پرابر کر لیں یہاں پہ اکھٹکا لگا لیں کمرٹ کی طرف یہ ہمارا یہ بیک پیس ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور ان پیس کے سینٹر سے گٹنگ کر دیں گے دونوں زیادہ خٹکا لگا لیں ڈہائنچ میں ایکسٹرا چھوڑا ڈہائنچ رکھیں گے اور خٹکا لگا لیں اور اس کو فول کر دیں گے پھر یہ ایک کے بعد ایک آ جائے گا اور سلائی لگ جائے گی اور نیچے سے دس نچ کا اوپن رہ جائے گا یہ دونوں فول کرنے کے بعد ہم اس کو ایک کے اوپر ایک لے لیں گے اور نیچے سے سلائی دس نچ اوپن کر گے اس کا دعامد بنا دیں گے اور ہم اپنی بوڑی کے ساتھ اس کو ٹیچ کر دیں گے تو پہلے میں آپ کو بوڑی بنانا سکھاتا ہوں ماشین کے اوپر دوستے یہ دیکھیں یہ ہماری فرن کی بوڑی ہے اور یہ جو ہم نے ایکسٹرا پیس کٹا تھا وہ یہ وہ ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو رکھنا ہے یہ ہم نے جو پٹا آپ کو پندر نے اس کا بتایا تھا اس کو ہم نے اس سے تھوڑا سا آدھا اس سے بھی کم اس میں اندر کی طرف کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو بالکل احتیاس کے حصے پگڑنا ہے اور اس طریقے سے ایک سلائی لانی ہے ادھر سے اس کو گھومانا ہے سلائی کے گول اور پٹے کی بالکل اینڈ میں لگے ہیں آپ نے اس کو مچین کو رکھنا ہے اور آپ سلائی کمپلیٹ کرنا ہے اور یہ پورا اسی طریقے سے دوسرے والے پیس کندر بھی کرنا ہے اور اسی طریقے سے پھر ان کے اس انزیرو پر بیک والا پیس بھی پلٹ دینا ہے دوستہ یہ دیکھیں یہ ہماری ٹاپ شرٹ کے پر پیننے آلا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ آپ جیس کے پر پین سکتے ہیں یہ اس کے پر میں بٹن لگا لوں گا یہ بٹن ہم نے لگا ہے اور نیچے سے یہ دیکھیں یہ ہم نے دس نیچ کا اوپن رکھا ہے ان میں ہم دامن کی اس کی فیلشنگ دے دیں گے اس کو سائیڈ امن کرنے کے بعد دامن فول کر دیں گے یہ میں نے کندے لگایا ہے اس کے اندر اس کے اندر ہماری ریبن بنے گی ہم اس کی ریبن بنائیں گے تو میں نے سوچا کہ ریبن بنائ کے دکھانا آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کرنے کے برابر کیونکہ یہ ریبن بنانا تو آپ کو آتی ہوگی تو یہ ہے اس کے ساتھ اٹیج کر لیں یہ ہم نے آپ کو یہ سارا سکھا دیا اس کا بیسکلی کیس طریقے سے اس کو فول کرنا ہے کس طریقے سے سلائے لگانی ہے یہ ہم نے کپڑا پیچھے پلٹا تھا اس پر سلائے لگا لی تھی اور اس کو ہم نے پکا کر دیا یہ اسی طریقے سے ہم بیک بوڈی جوڑیں گے اور اس کی سائیڈے ہم بن کر کے اس کو اپنے پیس کو کمپلٹ کر لیں گے بیک کا کھیرا ہے ہم اس کی بوڈی میں جوڑ دیں گے اور اس کو ہم کمپلٹ کر لیں گے اپنے پیس کو تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نئے آنے اللہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ